موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں جمہو میڈکل کالیج کے پاس جو سپر سوشکس کی ہسپیڈر ہے بہاں ہیں اور جہاں پر کوویڈ نائنٹین کو دور کرنے کے لیے اسے نجات پانے کے لیے بیکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے اور جہاں پر ہمارے جو کارے کرتے ہیں اور بشیش طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے لوگوں کو پورا سہجوگ دیں لوگوں کی ساہجتہ کریں لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو انہیں لائن میں کھڑا نہ ہونا پڑے ان کے بیٹھنے کی بغستہ ہو ان کو بھارم بھرنے میں اگر کوئی پریشانی آئے تو ان کا بھارم بھرا جائے تاکہ ان کو کوئی اور سکدہ نہ ہو اور لوگوں کو پریریت کرنا کہ آئیے بیکسین لگوائیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے دیش کے بردان منتری نریندر بھائی مودی اس سمیں اس کرونا جد کی مہماری سے لڑے ہیں یہ دیش ہی نہیں دنیا نے اس کو سرہا ہے اور سال کے اندر اندر بیکسین پیار کرنا ہمارے سائنس دارنوں دوارہ ڈاکروں دوارہ اور یہ بھی بہت ایک سرہنے قدم رہا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دیش میں بنی ہوئی جو بیکسین ہے آج بہی دیش باسیوں کو لگوائی جا رہی ہے اور دیش کے ساتھ ساتھ قدیشوں میں بھی وہ بھیجی جا رہی ہے اور یہی بیکسین جو ہے بالکل اچھی اور اچھا کرنے والی بیکسین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کینہات وڑا گجے سنگ جمبال جی گجے سنگ جمبال ان کی عمر جو ہے وہ نائنٹی تھری سال ہے ترانوے سال ہے انہوں نے بھی ابھی بیکسین جو ہے وہ لگوائی ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کوئی چکر نہیں آ رہا مجھے کوئی بگار نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ان کی طرف سے بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئیے ہم سب بیکسین لگوائیں تو اس لیے آج بھارتی جنگہ پارٹی کی طرف سے یہاں اور جہاں کے علاوہ جتنے بھی ہسپیٹل ہیں وہاں لوگوں کی ساہیتہ کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر لگائے گئے ہیں سٹال بنائے گئے ہیں ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم ہی لوگوں کی ساہیتہ کریں اور ان کو پریریز کریں ہم ایک بار پھر دیش کے بردان منتری جی کا ابھار پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ سکتہ جو ہے یہاں دیش باسیوں کو دی جنگل جی جس طرح سے آنڈریپل پرائی بیشن صاحب نے بھی ویکسین کا لگایا تھا آپ اس میں جو ممبرہ پالی میٹا آپ کب لگا رہے ہیں ایسا ہے دیکھئے ابھی جو نرنے لیا گیا ہے کہ پہلے ساٹھ برش کی آجو کے اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں ویکسین لگوائی جائے اس کے بعد 45 سے اوپر جو لوگ ہیں لیکن وہ لوگ جنہیں کوئی بیماری ہے یا بیماری سے گرست ہیں انہیں کوئی پریشانی ہے ان کو جو ویکسین لگوائی جائے ہونا جہی چاہیے کہ جو لوگ تندرست ہیں ساٹھ برش سے کم آجو کے ہیں وہ پہلے ساٹھ برش کے اوپر کی آجو کے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے پریلز کریں انہیں ویکسین لگوائیں کیونکہ ان کی صحیح جو ہے وہ تندرست رہے ٹھیک رہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی لگوائی سکتا ہے اس لیے ہمارا بھی جب نمبر آئے گا تو ہم بھی بیکسین لگوائیں گے لیکن جے جو ڈر تھا ایک یہ جو آپوزیشن اور بپکش کے لوگ پر ٹاکش کرتے تھے کہ بھئی نریندر بھائی مودی دیش کے پردانو مینٹری ہیں وہ پہلے لگوائیں نا لیکن آپوزیشن کا یہ کام رہتا ہے لگوائی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی پہلے لگوائی لیتے ہیں نہ لگوائی تو کہتے ہیں کہ بھئی لگوائی نہیں لیکن نریندر بھائی مودی جی نے ہیں جیسے سارے بھرمت ہو ہیں وہ دور کر دیئے دیش کی جنتہ نے نریندر بھائی موتی جی پر بشواس کرتے ہوئے جس نے نریندر بھائی موتی جی نے یہ بیکسن لگوائی اس کے دوسرے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہر ہسپیٹل میں سیکڑوں کی تعداد میں جو بجورگ تھے وہ بیکسن لگوانے کے لیے آگے کارن کیا تھا ان کے من میں ایک بشواس بنا بشواس پیدا ہو گیا کہ دیش کا پردان ملتری جو ہے انہوں نے بیکسن لگوائی ہے اس لیے یہ بیکسن سرک جد ہوگی اور انہوں نے بھی یہ بیکسن لگوائی ہے آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمہو میں بھی کتارے لگی ہوئی ہیں لوگ بیکسن لگوانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ہم اپریرد یہ کر رہے ہیں کہ ساٹھ برش کی اوپر کے لوگ جو ہیں وہ پہلے بیکسن لگوالیں جہاں کوئی بیمار ہے تو وہ لگوالیں باقی ہم لوگ ان کی ساجتہ کے لیے جہاں پر آئے